کیسا ہوگا انسانوں کا چاند پر جیون کیسے بسائی جائے گی چندرمہ پر انسانی بستی اور کیسا ہوگا چاند پر انسانوں کا خانہ پینہ اور رہنا دوستو 1969 میں ایسٹرونوٹ نیل آرمسٹرونگ نے چاند پر سب سے پہلا قدم رکھا تھا پھر 2009 میں اسرو کے چندریاں ایک نے چاند پر پانی کی خوج کی تھی اس کے بعد چین نے ایک قدم آگے بٹھ کر چاند پر پلانٹ گروہ کیا تھا اور اب چندریاں تین نے چاند پر اکسیجن کی موجودگی خوج نکالی ہے ایسا میں اس وقت ہر طرف یہی سوال اٹھ رہے ہیں کہ چاند پر انسانوں کے جیون جروری چیزیں موجود ہیں تو اگر ہم انسان چاند پر جا کر بسیں تو ہمارا جیون کیسا ہوگا کیا ہم چندرماں کی لو گریوٹی، ٹیمپریچر ڈیفرنس اور علکہ پینڈوں کی بارش کے بیچ سروائیو کر پائیں گے ہماری جان ہی لے لے گا اس لئے مون کولونائیجیشن سے جڑے آپ کے ان سبھی سوالوں کے جواب ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں پرتھوی سے چاند کا یہ رومان چک سفر دوستو چاند ہماری پرتھوی سے تین لاکھ چوراسی ہزار چار سو کلومیٹر کی دوری پر ہے اور یہاں جانے کے کل دو راستے ہیں جس میں پہلا راستہ ہے اس رو دوارہ خوجا گیا انڈا کا راستہ جس پر چلتے ہوئے بیال اس دنوں کی جڑنی کر کے ہمارا چندریان تین کل پچپن لاکھ کلومیٹر کی ٹوٹل ٹرائول کر کے چاند پر پہنچا تھا حالانکہ یہ راستہ تو کفائیتی ہے لیکن اس میں ہمیں کافی خانہ آسیجن اور پانی کی ضرورت پڑے گی اور یہاں آپ تھک بھی جاؤگی اس لئے ہم دوسرا راستہ چنیں گے جو کہ آمریکہ روس اور چین جیسے دیشوں دوارہ استعمال کیا جانے والا ڈائریکٹ راستہ ہے جس میں ہم صرف چار سے پانچ دنوں میں چاند کی آربٹ میں پہنچ جائیں گے اب اسپیس کرافٹ کا لینڈر جب آپ کو چاند پر اتارے گا تو باہر آنے کے لیے آپ کو سب سے پہلا اپنا اسپیس سوٹ پہننا ہوگا کیونکہ چاند پر کافی پتلا باتاورن ہے اور اس میں آکسیجن موجود نہیں ہے اسی وجہ سے آپ کو سانس لینے کے لیے بند پیرا سوٹ کے پیچھے لگے آکسیجن سلینڈر کا سہارا لینا ہوگا وہی بینہ اسپیس سوٹ کے جانے پر چاند پر گرنے والے اولکا پینڈ بھی آپ کی جان لے سکتے ہیں اور دوپہر کے سمئے چاند پر ایک سو بیس ڈگری تاپمان آپ کی سکن کو جلا سکتا ہے جبکہ رات کا سمئے مائنس ایک سو پچھتر ڈگری تاپمان جمع کر آپ کی جان لے سکتا ہے ان سبھی کارانوں کی وجہ سے کئی ویگانکوں کا کہنا ہے کہ انسان بینہ اسپیس سوٹ کے چاند پر تیس سیکنڈ سے زیادہ جندہ نہیں رہ پائے گا اس لئے آپ کو لینڈر سے باہر نکلنے سے پہلے اسپیس سوٹ پہن لے رہا ہے اب جیسے ہی آپ اپنے اسپیس کرافٹ سے باہر نکلیں گے تو چاند کی کم گریویٹری میں آپ خود کو ہلکا محسوس کریں گے اور اچھلتے ہوئے چل پائیں گے حالکہ شروعات میں آپ کو بیلنس بنانے میں دکت آ سکتی ہے اور آپ نیچے بھی گیر سکتے ہیں لیکن گھبرائیے مت کیونکہ چاند کی سطح پر گرنے سے زیادہ چوٹ نہیں لگتی کیونکہ کم گریویٹری کی وجہ سے ہماری باڈی کی زمین سے ٹکر ہوتے وقت کم پریشر آتا ہے خیر کچھ منٹ سیٹل ہونے کے بعد آپ کو جلد سے جلد کام پر لگنا ہوگا اور اپنے لیے ایک ایسا مجبوط گھر بنانا ہوگا جس پر الکا پنڈ بھی گیر جائیں تو اندر آپ کو کوئی ہانی نہ پہنچیں اور وہی چاند کے بدلتے ہوئے تاپمان کا بھی اس گھر میں کوئی اثر نہ ہو چاند پر رہنے کے لیے بنانے والے ان گھروں کو ہیبیٹیٹ کے نام سے جانا چاہتا ہے ان ہیبیٹیٹس میں وہ ہر سویدھائیں ہوں گی جو پرسوی پر رہنے والے انسانوں کے گھروں میں ہوتی ہے بس اس کی باہری کوٹنگ کافی مضبوط بنا جائے گی دوستو اب چاند پر گھومنے اور رہنے کا بندوبست تو ہو گیا لیکن اب تیسری سب سے زیادہ ضروری چیز ہوگی کھانا جس کے لیے پہلے تو آپ کو پرتوی سے لائے ہوئے کھانے کو کھا کر دن گجارنے ہوگی لیکن ساتھ ساتھ اس پیشل ٹیکنیک کا استعمال کر کے آپ کو چاند پر کھانے کی کھیتی کرنی ہوگی جیہاں چاند کی مٹی میں پھل سبجیاں اگانا ممکن ہے اور چین چاند پر سپراؤٹس اور آلو کی کھیتی بھی کر چکا ہے یعنی ہم بھی چاند پر آناج اگا پائیں گے جیسے ہر انسان کی تینوں بیسک نیٹس یعنی کی روٹی کپڑا اور مکان پوری ہو جائے گی اب بات کرتے ہیں چوتھے سب سے ضروری چیز یعنی کی پانی کی تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چاند کی سطح کے نیچے گلاس بیڈز میں برف کے روپ میں پانی جمع ہوا ہے جسے ہم کسی طرح ایڈوانس مشینری کی مدد سے باہر تو نکال لیں گے لیکن اس کا استعمال پینے اور کھیتی کے لیے کرنے سے پہلے ہمیں اسے خاص طرح کے فلٹر سے صاف کرنا ہوگا اور اس کی کیمیکل پروپرٹیز بھی ٹھیک کرنی ہوگی تاکہ یہ پانی ہم انسانوں کے پینے یوگیا بن جائے وہیں سے پانی پر پروسس کر کے ہم اسے آکسیجن اور ہائیڈروجن میں الگ الگ توڑ پائیں گے اور آکسیجن کا استعمال سانس لینے کے لیے کر پائیں گے جبکہ ہائیڈروجن کا استعمال فیول کے روپ میں لیکن یہاں گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ مون پر ہیومن کالونی بنانے سے پہلے ہمیں یہ سبھی مشینز ڈیویلپ کرنی ہوگی اور انسانوں سے پہلے ہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی سے لیس کر کے انہیں چاند پر بھیجنا ہوگا تاکہ یہ ہمارے لیے پانی اور آکسیجن کا بندبست کر کے رکھیں لیکن ان سبھی چیزوں کا انتظام ہونے کے باوجود چاند پر ہم انسانوں کا ہر دن چنوٹیوں سے بھرا ہوگا کیونکہ چاند پر کئی ایسے بڑے کریٹرز ہیں جس میں اگر ہم گلتی سے بھی فسل کر گر جائیں تو باہر نکلنا ناممکن ہو جائے گا وہی چاند کی جنبکی ادھول بھی ہمارے کپڑوں پر چپک سکتی ہیں اور اڑ کر ہمارے اپکرنوں کو بھی خراب کر سکتی ہیں اس کے علاوہ اس ادھول سے چاند پر گئے ناسا کی کچھ ہیسٹرونوٹس کو الرجی بھی ہوئی تھی اس لئے اپنے ہیبیٹیٹ میں انٹر ہونے سے پہلے ہمیں ایک ایسے کمپارٹمنٹ میں جانا ہوگا جو سپری کر کے اس دھول کو ہمارے کپڑوں سے ہٹا سکیں آپ کو بتا دیں کہ مون پر ہیومن بیس بنانے کی اسی دشاں میں ناسا نے اپنی آرٹیمیس مشن سیریز شروع کی ہے جس کی مدد سے وہ اس بات کا پتہ لگائیں گے کہ انسان چاند پر لمبی سمیہ تک رہ سکتے ہیں یا نہیں تو دوستو اگر فیوچر میں آپ کو موقع ملے تو کیا آپ چاند پر جا کر بسنا چاہیں گے یا نہیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے جلدی سے لائک اور شیئر کر کے ہمیں سپورٹ کیجئے اور ایسے ہی امیزنگ ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے پاس والی گھنٹی کو ضرور بجاتیجئے دھنیواد